اسلام علیکم خاتین حضرات میں ہوں اسرار احمد قسانہ وہ کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے اور پھر ایک اور شاعر نے یہ کہا تھا کہ اے وطن خون میں ڈوبے تیرے پرچم کی قسم تُو نے جینا ہے قیامت کی سہر ہونے تک ہم اس وطن کے مقروض ہیں جس نے ہمیں شناخ دی ہم اس وطن کے لیے جانے قربان کرنے والوں کے مقروض ہیں جو ہمیں بچانے کے لیے اپنی جانے نشاور کر رہی ہیں اور انہی لوگوں کے بارے میں پی ڈی ایم کے جلسے میں جو گجرم اللہ میں ہوا ہے اس میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اور ان کے سبح سلار کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے پورے پاکستان میں ایک کھلبلی سی مچ گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تین دفعہ وزیر اعظم کا ایک رتبہ جو ہے وہ اس قوم نے اتا کیا اور آج اسی قوم کو بچانے والوں کے لیے ان کے سبح سلار کے لیے اور اس ایجنسی کے لیے جو کہ دنیا کی بیسٹ ایجنسی کے قرار دی جاتی ہے اس کے سربراہ کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں سابق وزیر اعظم کے ذریعے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کہاں پہ ہمیں لے کے جا رہی ہیں کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں اور سٹیٹ آف پاکستان اب کیا کرے گی کیا مطلب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں ایز ایسٹیٹ اور ایز ایپیپل آف پاکستان ان سب کا تجزیہ کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منسٹر آف سٹیٹ جناب علی محمد خان صاحب ہمارے دوست بھائی اور پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں اور پی ٹی آئی کے ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع سے آج تک سٹیٹ فاس نیس کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں اور ابھی تک کھڑے میں ہیں اسلام علیکم علی بھائی اللہ کا شکر ہے نائس تو سیئیو اگین اور میں لوگوں کو صرف یہ بتا دوں کہ چند لوگ جو جن سے میں متاثر ہوں ان میں سے علی بھائی ہیں اور یہ شروع سے ہمارے ساتھ بڑا پیار کا تعلق ہے اور خاص طور پہ جو ان کا ایک رجحان ہے جو دین کے ساتھ بھی ہے اور خاص طور پہ جو ان کی محبت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس حوالے سے بھی میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں تو علی بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب ہی آپ نے پی ڈی ایم کا جلسہ دیکھا اور اس میں خاص طور پہ نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی اس حوالے سے آپ نے پرسنلی کیا فیل کیا اور گورمنٹ کیا فیل کر رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد الرسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل جب تک تقریر نہیں ہوئی تھی میاں نواز شریف کی تب تک تو میرا رییکشن بڑا نورمل صحیح تھا کہ ٹھیک ہے ایک پولٹیکل گیترنگ ہے اور جماعتیں کھٹی ہیں جو ان کا کردار ہے وہ ہم سب کو معلوم ہیں جو نے پاکستان کے ساتھ ان جماعتوں نے مل کی کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کا نام بھی بدنام ہوا پاکستان کا خزانہ تباہ ہوا ادارے پولٹیزائز ہوئے کرپشن اقربہ پروری میرٹ کا نا ہونا یہ ساری چیزیں ہم سب کوئی اس کا پتہ ہے تو ان سے کوئی قوم کو امید تو نہیں تھی نہ کوئی میں کوئی اس طرح ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی ان کے پاس کوئی تو ایسا وی فورڈ ہے کیونکہ کھٹسانہ صاحب جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتا ہے آپ فیل ہو جاتے ہیں دوسرا موقع دے دیتا ہے آپ فیل ہو جاتے ہیں تیسرا موقع دے دیتا ہے آپ فیل ہو جاتے ہیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہوں کا قول مبارک ہے وہ فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا ہم لوگوں کو تین تین چار چار بار یہ بڑی بڑی جماعتیں ڈس چکی تو مجھے تو یہی تھا کہ اپنا سیاسی بقا کے لیے اور اس سے زیادہ ایک اقتدار کی جنگ کے لیے اور اپنا جو کرپشن سے اکھٹا کیا ہوا پیسہ ہے سب لوگوں کا نہیں کیونکہ ان کی جماعتوں میں کچھ عونرمبل لوگ بھی ہوں گے ایماندار لیکن جو لیڈرشپ ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پہ بہت بڑے بڑے چارجز ہیں تو اس کو بچانے کے لیے ایک پریشر ٹیکٹک ہے یا کوئی انہارو لینے کی وہ ہے لیکن جو میاں نواز شریف نے جو تقریر کل کی ہے یقین کریں یقین نہیں آتا کہ ایسا شخص تین بار وزارت عظمہ کے کرسی پہ بیٹھا کیسے رہا جس کے اندر آپ کی پاک فوج سے اتنا بوز ہیں ٹھیک ہے سیاست میں فوج کے کردار کا کون سا سیاسی کارکن جو ہے وہ اس کا ہم نواہ ہوگا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں ماضی میں ایک رول رہا ہے لیکن بتدریج جو ہے تمام ادارے اپنے اپنے پیرافرنیلیا میں اپنے اپنے فیز میں اپنے اپنے کوریڈورز میں اسٹا اسٹا جاتے گئے عدلیہ جو ہے گرفانے میں وہ اتنا نام نہیں تھا لیکن آج جو عدلیہ ججز بحالی تحریک کے بعد پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے جو ہماری ہائی کورٹس ہیں ہمارے ایک فخر ہیں ہم انہوں نے عزت کا جو ہے وہ سب اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ بڑے مشکل سخت فیصلے انہیں نے کی ہیں اسی طرح اسٹایبشمنٹ نے بھی اپنے سبق سیکھنے ہیں اور زرداری صاحب کے دور میں آپ کے یاد ہوگا جس طرح موقع ملا تھا کیانی صاحب کو نہیں کہ بلکل اگر کوئی ماضی میں ہوتا تو شاید بڑے آسانی سے ٹیک اور کر لیتے ہیں لیکن انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور وہ ریسٹرینٹ کنٹینیو کی جنرل راہیل صاحب کے دور میں دی حالانکہ میاں صاحب نے خود ان کو بیچ میں پڑھنے کا کہا تھا لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا اور پھر پوری قوم کو یہ بات کرنا کہ آپ سیسا پلائیوی دیوار ہندوستان کی خلاف نہ بنے اسرائیل کی خلاف نہ بنے دشتگردوں کے خلاف نہ بنے پاکستان کے دشمنوں کے خلاف نہ بنے آپ سیسا پلائیوی دیوار ان کے خلاف بنے تزہیق آمیز انداز میں جل نیازی کی بات کرنا ٹھیک ہے شکست بھی ہوتی ہے جنگ میں اور کبھی نکامی بھی ہوتی ہے لیکن جیت ہمیشہ آخری حقی ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں انشاءاللہ آخر میں ایک دن پاکستان کو اللہ مکمل جیت دے گا تشمیر بھی آزاد ہوگا اور میں تو میں تو آگے کی بات کرتا ہوں لوگ کبھی کبھار کہتے ہیں یہ جذباتی بات ہے لیکن میں آگے کی بات یہ کرتا ہوں کہ سیری نگر تو ہی ہمارا گرندرہ مودی تو لارکلے کی فکر کرو کی کہ وہاں اسلام کا سب زلالی پرچم لے رہا تھا تو پھر ایک تزہیق آمیز انداز میں جو ہے پارٹیشن جو ہے ایسٹ پاکستان کی فال جو تھا فال او ڈھکا کا ذکر کرنا اور وہ پھر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاک فوج کے سر دے دینا مجھے بڑا عجیب لگا اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ اپنی ذاتی انا یا جو بھی آپ کو تکلیف ہے رنج ہے لیکن بارحال ایک ایسی چیز کا ذمہ ان کے سر ڈالنا حالانکہ ان کے پاس سٹیج میں اسی شخصیت کے پوتھے نواسیں موجود تھے علاوال صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے کہ ان کے نانا جو تھے ظلفکار علی بھٹو صاحب مرہوم حالانکہ پاکستان کی ان کے بڑے کارنامے دیکھیں جو کریڈٹ ہے وہ ہم دیں گے لیکن جو سچ ہے وہ بھی بولیں کریڈٹ کیا ہے ایٹرامیک پروگرام کے سٹارٹ کرنا بہت بڑا ان کا کارنامہ تھا احسان لیکن اس قوم پہ جو ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے وہ ہے فتنہ قادمیت قادمیت کا رد کرنا کہ قادمیت کے خلاف جو آئین پاکستان میں ان کو نون مسلم ڈیکلیر کیا گیا اس میں بھٹو صاحب کو کریڈ جاتا ہے لیکن اور جو اسلامی سربارائی کامفرنس تھی لیکن جہاں یہ تھا وہاں یہ بھی ایک سل امان حقیقت ہے کہ ایدر ہم ادھر تم کا نرہ یہ گنہ نہیں لگایا اور اس ہی نے یہ بات کی تھی کہ جناب والا جو اس پاکستان ڈھاکا جائے گا اجلاس میں شکر کرنے اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی ایک آدمی میں میں کہتا ہوں کہ اس لیے بہت رسپیکٹ ہمیشہ جب بھی پروگرام میں بیٹے میں نے باپ سے ہزار رسپیکٹ کی کیونکہ وہ میرے پاکستان کے لیے کھڑا ہوا تھا مجھے یہ جو پیچھے تصویر ہے یہ پیچھے تصویر کس لیے اس لیے کہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ عزیز ہے اقا اجازم کیا بات کیونکہ اس لیے میرا ملک بنایا تو پھر جو 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 اس وقت احمد رازہ قصوری صاحب نے حیمت کی اور وہ گئے اور پھر اس کو ان کو ان کو اس کی قیمت بھی چکا نہیں پڑی ان کو قیمت چکا نہیں پڑی تو ایک طرف اس کا پوتا نواسہ آپ کے سٹیج پہ ہے جس نے ادھر حمود ارتم کا نعرہ لگایا دے 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 نا جمہوری کی قربانی دے تھا جس کی زیادہ سیٹیں تھیں اس کو دے دے تھا نا جو ہے وہ نا جو ہے وہ کردار ادا کرتا ادھر حمود ارتم کے نعرے نہ لگتے اور پھر فاطمہ جنابی بھی کی بات کی گئی کسانہ صاحب دل روتا ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے صحیح بات فاطمہ جناب کی بات کی گئی کہ ان کو بھی غدار ڈکلیئر کیا گیا جس نے بھی کیا غلط کیا جس نے بات کی اور سٹیج پہ کون بیٹا باتا دیکھیں نا فاطمہ جناب کی بات ہوئی اور سٹیج پہ وہ بیٹے ہوئے تھے جن کے والی صاحب نے کہ فاطمہ جنابی بھی کی جب بات ہوئی تو یہ مجھے بتائیں یہ بلاول کا نانا کس کا پولنگ ایجنٹ تھا ظلف کارلی گھٹو کس کا پولنگ ایجنٹ تھا فاطمہ جنابی بھی کا تھا یا جنرل عیوب صاحب کا تھا تھوڑا سا ہسٹری پڑھ لیں میاں صاحب اور پھر فاطمہ جنابی بھی کی بات انہوں نے کی تو فاطمہ جنابی بھی کے خلاف الیکشن کمپین میں گوجرام والا میں جو حرکت کی تھی یہاں کے ایک شخصیت کے بزرگ میں وہ تو ہمارے مو بنی آتی وہ بات ہسٹری ہے جا کے پڑھ لیں اسی سٹیج پہ اسی خاندان کا سٹیج تھا جدھر آپ کھڑے تھے میاں نواز شریف جدھر آپ کی سپیچ تھی اسی خاندان نے فاطمہ جناب صاحبہ کے الیکشن میں جو ان کے ساتھ ایک مضموم حرکت ان کے ایک تشبیہ بنا کے کی تھی میں مزید ایکسپلین میرے ہمت میں نہیں ہے میرے میں جو انہوں نے کیا پتن ان کو ہمت کدھر سے آگی شیطان کی طرف سے ہمیں تو بولنے کی ہمت نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ پاکستان کی اور کون سا بکتی صاحب کے آپ ممدردہ ہیں نواز شریف صاحب نواب اکبر خان بکتی جب وہ جب ان کو مارا گیا تو الزام جو ہے وہ شرف صاحب پہ ہے اس کا ظاہر ہے وہ جو کلیم ہے انہوں کا تو میاں نواز شریف آپ اگر واقعی اتنے نواب اکبر بکتی صاحب کے ہمدرد تھے اور ہیں اور ڈیموکریسی کے چیمپئن ہیں تو اسی پروید مشرف صاحب سے تو آپ نے نہ رو لیا دس سال تک آپ نے معاید ہے کہ میں پاکستان نہیں ہوں اسی سے تو آپ این ار او کر کے نکلے اور بڑا پیر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کا واحد وزیراعظم کسانہ صاحب جو ہندوستان جا کے حوریت کانفرنس سے نہیں ملا حوریت کانفرنس کی لیڈرشپ سے ملنے سے انکار کیا کبھی بھی ایسا نہیں ہو جب بھی کوئی پاکستان کا وزیراعظم یا صدر مملکت گیا چاہے وہ مرہوم زیاو لکس صاحب ہو یا ایون آمیر پروید مشرف ہو جو بھی گیا ہے وہاں پہ وہ ملا ہے ان سے کبھی یہ پابندیاتیں بھی نہیں لگانے بھی لیکن میاں صاحب نے جو کل میں سمجھتا ہوں بہت سو ظلم کیا ہے اقتدار آنی جانی چیز ہے لیکن اب مجھے یہ بتائیں اب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو انہوں نے تقریر کر دی میرا تو خیال ہے کہ اپنا جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ انہوں نے پھینک دیا ہے اور ایک قسم کا خودکش حملہ کر دیا ہے اپنی جماعت کے اوپر لیکن اب ظاہر ہے کہ انہوں نے گیارہ دفعہ جنرل باجوا کو کہا ہے کہ جواب دو جواب دو جواب دو جنرل باجوا کیا جواب دیں گے یہ تو سٹیٹ آف پاکستان نے جواب دینے ہیں اب سٹیٹ آف پاکستان کو آپ رپیزنٹ کر رہے ہیں کیا جواب دیا جائے گا آج عمران خان صاحب کو میں سن رہا تھا انہوں نے کہا جی کہ اب نیا عمران خان ہوگا اب یہ وہ عمران نہیں ہوگا پہلے ہم لوگ کر رہے تھے پروڈکشن آورڈرز نہیں جاری ہوں گے جیلوں میں ہم لوگ ان کو انہی لوگوں کے ساتھ قیاد کریں گے جن کا پیسہ انہوں نے لٹا ہوا ہے تو کیا یہ آپ زبرت سمجھتے ہیں کہ یہ میننگفل ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا یہ صرف پھر ایک برخواستند ہو جائے گا قسانہ صاحب آج میں تو خیر مردان تھا کیونکہ میرے حلقے میں کچھ اختتاب اغیرہ تھے تو کل وزیراعظم صاحب سے ایک ملاقات ہوئی جس میں کچھ اور امور پر گفتگو تھی پہل اسیمبلی بھی وہ تشریف لائے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کل ان کو میں نے دیکھا اور آج جو ان نے سپیچ کی ہے تو خان صاحب جو ہیں ان کو دیکھیں سیاست دان کو اپنی ذات پر کبھی غصہ نہیں آتا ہے میں جو فیل کیا ہے انہوں نے وہ اس بات سے ہٹ ہوئے ہیں کہ آپ نے پاکستان سے باہر بیٹھ کیا ایکس پرائم منسٹر اپنی ہی فوج پر اٹیک کیا ہے تو اس سے آپ اپنی فوج کو ویگ کرنا چاہتے ہیں یا ایک کوشش ہے مضمون تو یہ کسی کی خواہش وغیرہ کی اب بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ لوگ حرکت میں آنا چاہیے حرکت میں آئے گا حرکت میں آنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے تو آپ کسی کو اللہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں ایک سیول ملٹری ایم بیلنس ایک انٹیلیکشل ڈیبیٹ ہے ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے جو ہمیشہ ہوتی رہی ہے جو آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ بہتری کی طرف بھی گئی بڑا جو ہے زمانہ ہو گیا ہے اٹھاون ٹو بھی ختم ہے کوئی جو ہے آخری آخری ملٹری کو جو ہوا تھا اس کو ہوئے وے اکیس سال ہو گئے ہیں کسانہ صاحب میں انجنیرنگ انجنیرنگ کا تیسرے سال کا تعلیم علم تھا انجنیرنگ نیورسٹی میں جب مشرف صاحب کا کو ہوا تھا اور کون اس کے حق میں تھا کوئی نہیں حق میں تھا جب مشرف صاحب کے دور میں میاں نواز شریف صاحب پہت کڑی لگی تھی میں میں نے اس کے خلاف بات کی کیونکہ ایک جموکریسی یا کسی کانسٹیشنل ملک میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کو تو گزروے ایک ایس سال ہو گئے اس وقت کون سا ملٹری کو ہے اس وقت کون سا ایسی کوئی چیز ہے اور آپ جو ہے خود اس ملک کے وزیراعظم رہے اور پھر ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان سے باہر آپ گئے ہیں تو یہ تو ایک ملک میں ایک اپنی قوم کے ایک جو ہے پنجاب دیکھیں پنجاب کا پاکستان کا لاہور پاکستان کا دل ہے جہاں آپ نے سپیچ کی ہے یہ وہ مین لینڈ ایریا ہے پورے پاکستان سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگ اپنے پاک پوچ سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے سپاہ جہاں سے برتی ہوتے ہیں جو لوگ سب سے زیادہ ریکروٹ ہوتے ہیں جو اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے ہیں زیادہ تر آپ کا یہ بیلٹ ہے آپ کا پنجاب بیلٹ ہے آپ کا چکوال کا ایریا ہے آپ کا یہ لاہور کے اردگرد کا ایریا ہے آپ کا گجرمالی کا ایریا ہے سیال پورٹ کا ایریا ہے شہیدوں کی سرزمینیں ہیں ساتھ میں ایک آزاد کشمیر نزدیک ہے جو ہے آپ کی جو ہے دنیا جہان کا مظفر آباد سے لوگ پاک فوج میں آتے ہیں ادھر پکوال فواب کے بلکل قریب ہے یہاں پہ اس طرح کی بات کر کے اگر آپ کی ان باتوں سے فورٹ کے خلاف خدا نخواستہ ہماری یوت میں نوجوانوں میں ایک خدا نخواستہ ایک نفرت کی فضاء آپ قائم کرنا چاہتے ہیں یہ کس کی خدمت ہے یہ کس کی خدمت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکرسی مضبوط ہو اور پاکستان میں جو ہے سیول ملٹری ایم بیلنس نہ رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پہنچ کا کردار سیاست میں نہ ہو اس کا یہ طریقہ جھولا ہے اس کے لیے تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان ہیں آپ سیاسی ڈائلاؤگ کریں آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں اور آپ ایک تین بار کے وزیراعظم ہیں آپ پارلیمنٹ کے فلور کو اپنی جماعت کی لوگوں کے ذریعے یوز کریں آپ کے پاس ایک ہزار فورمز ہیں پاکستان میں آ کے آپ بات کر سکتے ہیں تو کونسٹیوشنل پٹیشن ڈال سکتے ہیں آپ نے کونسٹیوشنل پٹیشن کی بات کی ہے مجھے ایک درہ کونسٹیوشن آپ لائر بھی ہیں مجھے یہ درہب تائیں کہ کونسٹیوشن میں تو فوج کے خلاف اشتیال پھیلانا جوڈیشری کے خلاف اشتیال پھیلانا دیکھیں نا انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کیا جوڈیشری کو بھی نام لے لے کے تو کیا یہ آئین کی خلاف ورسی نہیں ہے کیا آئین کی سکھیں جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو سکرین کورٹ میں نہیں جانا چاہیے کہ ان کے خلاف مقدمہ دائر ہو دیکھیں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کسانہ صاحب کے آپ لوگوں کو غدار نہ کہیں غداری کے فتوے نہ بانٹیں پلانا ہوئیے وہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو غدار کہنے والا آپ کون ہوتے ہیں کسی کو غدار کہنے والے یا عمران خان صاحب کون ہوتے ہیں ہماری کوئی حصیت نہیں ہم اپنی کونسٹیوشنل ڈیوٹی کرتے ہیں لیکن غدار جو ہے وہ ہوگا جو آئین کی مطابق ہوگا آپ کا آئین پاکستان جو ہے وہ ایک تشریح کرتا ہے کہ کس صورت میں آپ پہ غداری کا مقدمہ بنے گا یا آپ کے خلاف سخت چارجز لگیں گے وہ صورت میں ہوں گے جب آپ حکومت نہیں دیکھیں حکومت کے خلاف آپ ایک آپ ایک ٹوڈیسزم کر سکتے ہیں ان کی پرپارمنس پہ حکومتیں ہی جاتے لیں آج ہماری ایک کلمیہ صاحب کی تھی اس سے پہلے زہداری صاحب کی تھی اس سے پہلے مشرف صاحب لیکن ریاست نہ جاتی ہے نہ ریاست کے خلافہ بات پر سکتے ہیں حضرت آپ کیا سکتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت یہ ہے وہ ہے علی محمد پلانہ ہے وہ ہے آپ علی محمد منسٹر کی پرپارمنس پسٹن کر سکتے ہیں لیکن میری اسٹیٹ منسٹری ہے پارلیمنٹری افیرز آپ کنڈیم سٹیٹ منسٹری آپ پاکستان آپ کنڈم کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کی پرپارمنس میں آپ کمی کو تاہیر نکال سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کام غلط کیا وہ کام غلط کیا لیکن آپ وزیراعظم پاکستان کے عہدے کو کنڈم نہیں کر سکتے اسی طرح حکومت پاکستان کی پرپارمنس پہ کوشن کر سکتے ہیں ریاست پاکستان کو آپ نہیں کر سکتے بلن یوں برنگ ڈیس ریپیوٹ جب آپ ریاست کے خلاف جذبات ہو بارد ہیں حکومت کی میں نہیں بات کر رہا ہے اس پالیٹکس کی نہیں ریاست کی بات حکومتی آتی جاتی رہتی تو اس وقت آپ کے خلاف آئین اور قانون میں سخت چارجز لگنے کا وہ کلیر الڈیکیشن ہے کلیر ڈریکشن ہے سیم گوز فور سم اف یور جو ہے انسٹیوشنز جس پہ کبھی بہت کم اور میں سمجھتا ہوں بڑا افسوس کی بات ہے کہ ماضی قریب میں یہ اتنا ڈسکس بھی نہیں ہونا چاہیے نہ جوڈیشری جج ساہبان ہے کہ جج ساہبان اب اس طرح ان کو کنڈیم کرتے ہیں اب اس طرح ان کو جو ہے وہ تذہیر کرتے ہیں اور یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کسانہ صاحب ان کی حکومت میں ہمارے محترم جج ساہبان کے بچوں کو جو ہے وہ دمکیا نہیں دیں گی خواتین کو دمکیا نہیں دیں گی لیکن کیا بریاست پاکستان اس مارے میں کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی کیونکہ دیکھیں صرف تقریر پر پابندی لگا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تقریر پھر بھی ان کی ہو گئی لوگوں نے سنی سب کو میسیج ان کا چلا گیا اگرچہ ٹی وی پی نہیں گئی لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تو پوری کے پوری ایک قسم کی بغابت کا جس طرح سما بند گیا ہے کہ جناب ایک پوری پوری فوج کو ایک طرف کر کے ان کی لیڈرشیپ کے خلاف لڑا دیا جائے تاکہ دشمن جو ہے اور کیا دشمن چاہے گا دشمن کو تو پتا ہے سب سے بڑا جو اس وقت ادارہ ہے جو مضبوط ترین ہے اس وقت اس کو کیسے کمزور کیا جانا ہے تو وہ اسی طرح کمزور ہوگا تو اس پر سیاست کیوں چھوپ رہے گی مجھے اس طرح اس کا جواب دیا تھا کسانہ آپ دیکھیں یہ بھئی ہے جو ہائیبرڈ وارل لی جاتی ہے کہ آپ کا وہ کام جو انہوں نے کرنا تھا شو میں ہی قسمت کہ ہمارے ایکس وزیازم صاحب کے ہاتھ سے ہی ہو رہے تو کیا ان کو اس کی امپلیکیشنز کا نہیں پتا میں صاحب کو نہیں پتا کہ اس کا نقصان جو ہے کس کو ہوگا اور فائدہ کس کو ہوگا آج آپ نے ہندوستانی اخبارات کے کچھ سرکھیاں پڑھی ہوں گی صبح جی جی بلکہ لیکن صبح مجھے میری نظر سے کچھ گزری ہمہ ادھر تو جشن کا سماع ہے بلکہ جشن کا سماع ہے اور جو تین چیزیں مجھے مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوا نہ کسنا صاحب کے سیاسی مخاطبت اپنی جگہ لیکن میں ایک پاکستان کے سابق وزیراعظم سے میں یہ توقع نہیں کرتا کہ وہ اس طرح ایک دیاری غیر میں بیٹھ کے آپ نے صحیح بولا جو آپ نے شیر بولا نا کہ پروین شاکر صاحب کا ہے کہ تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخنفروش تو مر جانا چاہیے مر جانا چاہیے یہ ایک ہم انہی کہہ رہے ہیں کہ فیزیکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اللہ سب کو زندگی دے لیکن یہ آپ کے زندگی کا حاصل وصول ہے ستر ایک اکھتر سال کی عمر بندہ پہنچ جائے اور یہ ہم کریں گے تین چیزوں تو جو دکھ دیا ایک یہ تھا کہ اکھتر کا سانحہ جس میں آدھا پاکستان ٹوٹا اور جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اس کے بعد وہ لوگ کبھی بھی روحانی طور پر اس طرح خوش نہ رہ سکے آدھا آدھا کٹ گیا ان لوگوں کا اس میں میرے دادا بھی شامن آل انڈیو مسلم لیگر تھے اور یہ تو پتہ نہیں اس وقت بٹی چلا رہے تھے کوئی لوہا بنا رہے تھے مجھے نہیں پتا بڑا کام ہے لیکن کوئی پاکستان بنانے کی مومنٹ میں میاں صاحب کا کوئی کردار نہیں مجھے بخر ہے کہ جس آدمی کی پیشے تصویر لگی ہے میرا دادا اس کا کارپن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ مسلم لیگ نہیں جس کو انہوں نے اب یہ اپنا جو ہے گھر کی جو ہے وہ بنا دی ہے فیکٹری لوہی کی فیکٹری بنا دیا آل انڈیا مسلم لیگ کو انیس سو ستائیس کا مسلم لیگی تھا میرا دادا پیر محمد خان انیس سو ستائیس کا آل انڈیا مسلم لیگی تھا علی گرد تحریک کا کارپن تھا سن سنت تالیس میں جیل کاٹی سن سن چالیس میں جب پاکستان بن رہا تھا یہاں مردان سے جب ابھی میں مردان بیٹھ ہوں مردان سے یہاں مسلم لیگیوں کو پاکستانیوں کو اس وقت ہندیوستانی کیا دے ان کو لے کے ایک ایک ہفتہ وہ ہاں جو ہے منٹو پارک میں رہے تو مجھے یاد ہے سن پچان میں میں بی ای سی کا سٹورن تھا کسانہ صاحب اور پچان میں میں ان کے ڈیتھ ہوئی نائنٹی فائی ویورز اف ایج میں جی انہوں نے مجھے اپنی موت سے پہلے گواب کی اسی قریب قریب زمانے میں کہ ہم نے بڑی مشکل سے یہ ملک بنایا ہے اللہ تعالی اس کو کچھ نہ کرے تو یہ ان لوگوں کا درد تھا ان کے دل کٹے یہ جو کہتے نا کہ سن اکھتر کا سانحہ سن اکھتر کے سانحہ ہم سب نے پربانیاں دی ہیں جہاں ہم نے پاکستان بنایا ہے سن اکھتر میں میرے مامو جو ہے وہ عیس پاکستان میں لڑے مجرم حمد علی صاحب جیسور میں لڑے پھر پیو ڈبلیو بنے تین سال جو ہے وہ جیل کاٹی تین سال ہندوستان کی جیل میں رہے ایک ایسا شہزادہ جو اپنے خاندان کا سب سے پیارا لڑکا تھا جس کو کبھی آنچ نہیں آنے دی ہمارے خاندان نے لیکن وہ جب وہ آ گیا تین سال وہ کہانیاں ساتے ہیں ان کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں ان کے ساتھیوں کے چیتھڑے اڑے ان کے سامنے ٹینک کی گولوں سے اور مجھے میری ماں بتاتی ہیں کہ میری نانی جو تھی وہ مجرم حمد علی صاحب کی وہ ان کی ان ان کی یاد میں جو ہے وہ وہ آدھا دماغ ہو گئی سخت سردیوں میں ہمارے ادھر پردے کا سسٹم ہے سخت سردیوں میں میری نانی نکلتی تھی حجرے میں اور کہتی تھی کہ محمد علی آگئے میری ماں مجھے بتاتی ہیں ابھی بھی ادھر میرے پاس ہی میری بات سن رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ باہر جاتی تھی ان کے تسلیح کے لیے دروازہ کھول کے کہ دیکھو محمد علی نہیں ہے واپس محمد علی آیا تو اپنی باپ کے قبر پر ملاقات ہوئی ان لوگوں کو یہ تڑھیوں دے رہے ہیں ان لوگوں کو تانے دے رہے ہیں ہم نے قربانی دی ہے میں پوچھتا ہوں بلاول نے پاکستان کے لیے کون سی قربانی دی ہے علی محمد نے دی ہے مریم نواز صاحبہ نے کون سی قربانی دی ہے میں نے دی ہے اپنے باپ کو اپنے آگ سے دھنا کے دوزار تیرہ میں جب الیکشن لڑا تھا خود جنازہ پڑھا کے میں نکلا ہوں عمران خان کے ساتھ عمران خان کو میرا تایا چچا نہیں ہے میری باپ کی عمر کا ہے لیکن میں اس کے ساتھ کیوں ہوں مجھے وہ میڈن پاکستان خان کرتا ہے آپ ایسے نے خطر کا پورا سانہ ہی اپنی پاک فورڈ کے سر ڈیور ڈال دیا اور پھر اپنے باپ اگر کے بہت دکھتا ہے جب میہ صاحب آپ نے ایک بات کی نا کہ سیاست میں تو پتہ نہیں آپ اپنا کوئی رول ادا کرتے ہیں فلانہ کرتے ہیں کاش ملکی بھی افاظت کرتے اور آپ کو نظر نہیں آتے روز کے جنازے نظر نہیں آتے ایک دن پہلے بیس لوگ شہید ہوئے لیفٹر ناصر کی ماں سے ملا دوں آپ کو میں خود گیا مظفر آباد چھ ستمبر دو آزار بیس کو کشمیر بنے گا پاکستان ریلی میں نے خود لیٹ کی سری نگر ہائیوے پہ مظفر آباد میں اور وہاں جب ہم نے ریلی نکالی اس کے بعد میں اس ماں کے وہ گھر گیا ان کو سلونٹ کرنے اور کیا ہوا عظیر ماں ہے لیفٹر نے ناصر کی ان نے مجھے کہا کہ میرا شوہر بھی فوت ہوا پولیس افسر تھا بیس کہتے ہیں پچیس سال بیس بیس سال پچیس سال میں نے ویٹ کیا کہ یہ میرا ناصر میرا سہرہ بنے گا اور پھر ان کی ان کی بات میں اتنا در تھا وہ کہتی ہیں اب پچیس سال مجھے اور ویٹ کرنا پڑے گا دوبارہ ناصر سے ملنے کے لیے ان کا اشارہ جان کی طرف تھا اور میں پچھلے سال کی رمضان کی بات بتاؤں عمر یوب صاحب کے ہلکے گیا ہریپور کمانڈو عباس شہید پی سی کے واقعے میں جب شہید ہوا وہاں بلوٹستان میں تو اس کے والد سے فاتحہ پڑنے گیا والد کے ساتھ بیٹھا ان کو میں نے خوبصورت بقرہ کی آخر سنائی اور تسلیح دینے کے لیے کوئی آیات پڑی وہ مسکرانے لگے مہران ہوا شہید کا باپ حسر ہے وہ کہتے ہیں خوبصورت باغ کھلا تھا کسانہ صاحب کہتے ہیں خوبصورت باغ کھلا تھا خوبصورت پھول کھلے تھے میرا عباس ہی خوبصورت پھول تھا میرے رب کو پسند آ گیا اس نے چنلے اپنے لیے شہادت کی شکل میں اور یہ کہتے ہیں سامنے میرے یہ دو تین بیٹے ہیں ان میں سے ایک فوجی تھا سپائی رینک کا دو سیولین ہیں یہ تینوں کی تینوں حضر ہیں جب چاہے پاکستان کے لیے قربانی دیں گے یہ ہوتے ہیں جوان نواز شریف یہ ہوتا ہے پاکستان کا مرد اور یہ ہوتی ہے پاکستان کی ماں جو اپنے بیٹوں کو قربان کرتی ہے آپ کے تو ادھر بیٹھے ایک کمارے ہیں پاکستان کا لوٹ کے ادھر بیٹھے میں کبھی سخت بات نہیں کرتا لیکن آپ کر رہوں کیونکہ آپ نے پاکستان کی جڑوں پہ اٹیک کیا ہے نواز شریف پاکستان نے آپ کو عزت دی تھی جب آپ فارغ ہوئے مجھے یاد ہے جب آپ سپریم کورٹ سے آپ کے خلاف فیصلہ ہے فارغ ہوئے جی ٹی روڈ سے جا رہے تھے میں نے اس زمانے میں ایک بات کی تھی کہ میان صاحب امی جان نے پوچھا تھا ہوگا کہ نواز شریف کیا کر کے آئے ہو اللہ نے عزت دی تھی لیکن یہ کرنا تھا آپ نے بڑا دکھ ہو میں سمجھتا ہوں جو محبہ وطن پاکستانی ہے مسلم لیگ کا جو ورکر ہے مارا بھائی ہے بھائی مسلم لیگ کا ورکر اس کا ورڈرہ مارا بھائی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کون کو یہ بات سننکہ خوشی ہوئی ہوگی کیونکہ اس طرح سے تو کوئی نہیں کرتا اس طرح سے دشمن نہیں کرتا میاں صاحب سے ہی تو وہ کو نہیں تھی کیونکہ اس طرح سے جو کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ لازمان کوئی نہ کوئی جو ہے ایکشن تو لیا جانا چاہیے اور لیا جائے گا کیونکہ اور رنگی خلاف کوئی کیس ریجسٹر تو ہو چکا ہے پہلے لیکن وہ جو ریجسٹر ہوا تھا وہ بھی اتنی سخت باتیں نہیں تھیں میں سمجھتا ہوں بڑا سٹرانگ اس پہ ریاکشن آیا ہے قوم کا اور خان صاحب جو ہے ایزا وزیراعظم انہوں نے آج بڑی سخت سپیچ کی ہے ہاں انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان کے بعد اب نیا عمران خان آئے گا بڑی سخت سپیچ کی ہے انہوں نے ان کو اس پہ کافی دکھ پہنچا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھئے ہم لوگ بڑے ہی جب جنرلزم میں ہوتے ہیں تو ہمیں ان لیڈرز کو عزت دیتے ہیں مجھے یقین کریں کہ جب سے یہ میں نے ان کی تقریب سنی ہے مجھے اندر سے ایک آگ لگی ہوئی ہے اور میں آج اس فورم میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اس جخص کو صحب نہیں کہوں گا ایک ایسا شخص کہ جس نے ان شہیدوں کو ان کی روحوں کو تڑپایا ہے میں آج کے بعد اس کو صحب نہیں کہوں اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ جیسے لوگ بھی اس شخص کو آج کے بعد صحب نہیں کہیں گے یہ مجرم ہے یہ ڈیکلیئر مجرم ہے جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے اس کو کسی صورت میں صحب کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو وہی سلوک ان کو ملنا چاہیے جو کہ یہ ڈیزرف کرتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آج سے میں کیا ہیشٹیک یہ شروع کروں گا کہ نواز شریف کو بالکل صحب نہ کہا جائے اور اس کی پوری فیملی جو یہ کام کر رہی ہے یہ ڈیزرف نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کسی بھی فورم پہ کسی بھی سطح پہ ہمارے حضراء ہمارے کارکنان جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانی وہ ان کو صحب کہیں تو مجھے دکھ ہوگا مجھے تکلیف ہوگا میں تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ کہنی پڑ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ چیزیں برداشت نہیں کر پاتے ہم لوگ یہاں پہ شریکوں کے اندر رہتے ہیں میرے پاس ورڈز نہیں ہے کہ میں اس کو کنڈیم کروں لیکن ہمارے پاس طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو جا کے وہاں سے شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ گدی سے پکڑ کے زبان نکال لیں گے ہمارے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے لیکن ہم اپنی زبان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے بعد ان کی عزت نہیں کریں اور میں آپ سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ حکومت کو یہ کہیں کہ ان کے بارے میں واضح طور پر یہ اقدامات کریں کہ ان لوگوں کو بالکل کسی بھی طریقے سے یہ جو ہے نا کہ ہم لوگ بڑے جن نواز شریف صاحب اور محترمہ اور فلانا یہ ہمیں کم از کم اتنا تو اپنی لوگوں کا حق ہم پہ ہے کہ جو جن شہیدوں کو انہوں نے رسوا کرنے کی کوشش کی ہے ان کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں دیکھیں کسانا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالی انسان کا انر جو ہے وہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے اور جو ہے ایک وقت تک اللہ تعالی آپ پہ پردہ ضرور رکھتا ہے لیکن جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کا پردہ اٹھا دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کا قلد ہے وہ پردہ ہٹا ہے اور جو میری فیلنگ ہے وہ یہ ہے دیکھیں مسلم لیگ نواز اسی مسلم لیگ کی ایک طرح سے ایک شکل تھی جو پرانی مسلم لیگ چلتی آ رہی تھی اس میں پھر کچھ لوگ کیو لیگ میں چلے گئے کچھ اور مسلم لیگ اس سے بخرے ہو گئے لیکن بیسیکلی مسلم لیگ پاکستان بنانے والی جماعت تھی تو اس میں جتنا بھی کوئی پرانا ورکر ہے وہ اپنے دیروں سے سب کچھ ایکسپیک کر سکتا ہے لیکن پاکستان کو محفوظ رکھنے والی فورس کے خلاف جو ہی اس طرح کی باتیں سننا وہ گوارہ نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں میان نواز شریف نے اپنی جماعت پر پنجاب میں خودکش ایک حملہ کی ہے کیونکہ پنجاب کے لوگ پاک خود سے محبت کرتے ہیں پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے عبادی کے لحاظ سے اور پنجاب جو جیتا ہے وہ پاکستان اس کی حکومت بنانے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں تو جس طریقے سے انہوں نے یہ کیا ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اپنے شہیدوں سے محبت کرتے ہیں پاکستان خود سے محبت کرتے ہیں ہمارے اداروں سے محبت کرتے ہیں اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ یہ الائنس ہے وہ تو ایک حکومت کے خلاف نکلے تھے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کے لیے نکلے تھے لیکن ان کا میں نہیں سمجھتا کہ ان کے سب جتنے الائنس ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہوں گے تاز کر پیپلز پارٹی یہ سوچ رکھتی ہوگی میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کی یہ سوچ ہوگی اور وہ اس طریقے سے اس بیانیے کے ساتھ میاں نواز شریف کے یا ان کی جماعت کے وہ چلنا چاہیں گے ہو سکتا ہے بلکہ میرا یقین ہے کہ ان کی اپنی جماعت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اور افسریت ایسی ہوگی جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے جلسے میں تو چلے گے لیکن کسی بھی صورت میں وہ جو ہے اپنے دشمن جب اس وقت آپ کے دشمن آپ کے بارڈر پہ ہے آپ کے انتوں نے آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے ہر کرا کی شتانیاں کر رہے ہیں بارڈر پہ بھی کر رہے ہیں ازاد تشمیل بارڈر پہ بھی کر رہے ہیں اور آپ انٹرنل جو ہے ڈی سٹیبلائز کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں پھر جنریشن وار بھی آپ کے خلاف لڑ رہا ہے تھوڑ سوچل میڈیا بھی لڑ رہا ہے تھوڑ ایک الیٹرونک میڈیا بھی لڑ رہا ہے جشت گردی بھی کرا رہا ہے آپ کے ملک میں فیفت کولونسٹ بھی پیدا کر رہا ہے ان کا سپینڈنگ بھی کر رہا ہے بطر اس مقی سے کسیانہ صاحب آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں بھی اور میڈیا جو فیلڈ ہے اس میں بھی سیاستدانوں پہ بھی اور میڈیا پرسنس پہ بھی سب پہلے بعض لوگوں پہ وہ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پرانی وقت ہوں اسی طرح سے یہ وہ کر رہے ہیں ان حالات میں پیپل سٹینڈ ویڈا پرسن کہ وہ اس ادارے پہ اٹیک کر رہے جو پاکستان کی تفاقی زامن ہے اس نے بڑے جو ہے یہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے تو بجائے اس کے کہ سیاسی حکومت پہ اٹیک کر رہے نام پہ کر رہے ہیں جو بات کرنی علی محمد کے مران خان کے صاحب کے ہم لوگوں کی خلاف کرے بات سیاسی حکومت کی خلاف کرے بات جو اس نے کرنی یا پھر اگر اس کو کوئی شکایت ہے پاکستان آتا سپریم کو اٹھاتا وہاں پہ کوئی پیٹیشن ڈالتا ہے کہ بھی مجھے یہ مسئلہ ہے میری حکومت اس طرح سے گئی تو I think these things will not they will not go unnoticed and they will not go just like this کہ یہ کی سیاسی یہ علی بھائی یہ جو لوگوں کے سوال بھی کافی آرہی ایک 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 اور بات جی میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اور جوہاں سٹیج پہ اور بھی جماعتوں کی لوگ موجود تھے I think وقت آ گیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بلکل طریق چل رہے ہیں لیکن میں ان کو آپ کے پروگرام کے اساس سے کہنا چاہوں گا مجھے موتنا ملہا تو اسمبلی میں کئی اور بھی یہ بات کر دوں گا کہ وقت آ گیا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اور بلاول صاحب وہ واضح کریں کہ کیا وہ نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ جمہوریت کیلئے یا جو ان کی جو بھی ان کا سٹینڈ ہے اور عمران خان صاحب اور طریقین صاحب کے خلاف ٹھیک ہے نو پرابلم آپ کریں ہمارا کام ہی خلاف میں بات کریں گے ان سولوں پر طلاب رکھیں گے لیکن اگر آپ اس بیانیے کے ساتھ ہیں تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی کوئی بات ہے جو پاکستان میں کوئی بھی سیاست کرنا چاہتا ہے مستقبل میں ایک ان کا ارادہ ہے مستقبل میں کونتے بنائیں سارا کچھ کریں تو اس بیانیے کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا ہے ہمیں واضح کرنا پڑے اچھا یہ یہ سوال آ رہے ہیں مقلب لوگوں کے مظہر عالم صاحب یہ ہمارے دوست ہیں یہ تو علی صاحب کا جی علی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو اچھا جی میں یہ بات کر رہا تھا ہاں مظہر عالم صاحب یہ پوچھیں کہ یہ جو رپورٹ تھی آپ نے کیسے اس پر یقین کر لیا کہ ایک مجرم نے آپ کو رپورٹ دے دی کہ جناب ہم بیمار ہو چکے ہیں اور آج ثابت ہو رہے ہیں یہ اس کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون لوگ اس میں انوال تھے جو کچھ اینکرز نے بھی اس کے اوپر رپورٹس جاری کی ہیں وہ ذرا اس کے پر انویسٹیگیٹ تو کریں بیسک میں آپ کو بتاؤں ہمارا پرابلم یہ ہے علی بھائی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی پرابلم ہے یہ ہمارے ہمارے نیچر ہے شاید پولٹیکل لیڈرشک کا بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ بیسک کے اوپر کمپرمائز کر جاتے ہیں جب آپ ایک دفعہ کمپرمائز کرتے ہیں سپیس دیتے ہیں تو اگلا وہ سپیس لے لیتا ہے اور پھر اگلی دفعہ اور سپیس لیتا ہے اور اس کو سلامی سلائسنگ کہتے ہیں یہ جو چیز ہے اس کے اوپر ہمیں میرا خیال ہے کہ آپ فیصلہ کر لینے چاہیے درون بینی کے عمل سے گزرتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا کہاں پر رکیں گے جا کے اس کو ہم بلکل آپ نے صحیح بات کی ہے اور یہ اس وقت محول ایسا ہم گیا تھا اور ان کی رپورٹس ایسی تھیں کہ عمران خان صاحب نے خود بڑا ہونسلی جو ہے وہ کیبنل کے سامنے یہ چیز رکھی ہوئے ان کو کہا کہ بھئی آپ خود اس پر فیصلہ کریں میں خود فیصلہ نہیں کہنا چاہتا کہ اگر میں نے اس کو نہ جانی دیا تو پھر لوگ کہیں کہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت پہ عمران خان صاحب کی جو ہے حالانکہ وہ بعض چیزوں میں سخت مزاج نہیں ہے لیکن وہاں انہوں نے بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور کرپشن پہ ان چیزوں پہ وہ بڑے سخت مزاج ہے وہ کرپشن پہ ان چیزوں پہ کوئی وہ کامفرماز نہیں کرتے کوئی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن کرپشن پہ کوئی وہ نہیں کرتے ان کے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے لیکن اس دن بڑا انہوں نے اس کو اوپن ہی کہا کہ بھئی آپ اس پر رائے دیں اور اکثریتی رائے یہ تھی کہ اگر بندہ بیمار ہے اور حالانکہ یہ ایک ایکسٹرارڈنی ریلیف تھی لیکن پھر لوگ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے اور میاں نواز شریف سے اپنا بدلہ لیا ہے یا جو بھی کہے کس ساسی انتقام تو ان کو جانے دیا جائے علاج کے لیے جا رہے ہیں اور عدالت میں ایک شورٹی دے کے شہباز شریف صاحب جو ہیں تو لیٹسی وہ علاج کریں پھر واپس آ جائیں لیکن یہ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ ایک تو وہ فرج ہوگا جو بھی تھا اس کا اور یہ تو کوئی ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ وہاں پہ جا کے وہ پاکستان کے ساتھ وہ کام کریں گے جو کہ آپ کا کوئی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ننہیں درہا موڈی سے یا کل گوشن نیادیب سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ان سے آپ یہ بڑا عجیب انہیں نے کیا ہے اچھا ایک چیز جو مجھے پتا چل رہی ہے اور مجھے کچھ سورسز سے یہ پتا چل رہی ہے کہ ان کو ایک اور جو کام دیا گیا ہو یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے سی پیک کو سیبوٹائج کرنا ہے اور سی پیک کے جو سیبوٹائج کرنے کی ذمہ داری ہے وہ ان کو اب دے دی گئی ہے جو کہ پہلے کسی زمانے میں اس طرح کے کام جو ہیں وہ الطاف حسین ساب کیا کرتے تھے اب یہ الطاف حسین ٹو پوائنٹ او بن گئے ہیں اور اب یہ انہوں نے اپنی سرٹسی جو ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آفر کر دی ہیں کہ جناب آپ نے جو بھی کام لینا ہے I'm there for you تو ابھی آپ دیکھیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں ادھر سے سی پیک کے حوالے سے ایک اس طرح کا ایک محور بنایا جا رہا ہے جہاں پہ ہم اس کو کنٹوورشل کر دیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھئی ایک الطاف حسین نئے الطاف حسین کو نئے روپ میں ان کی ضرورتی جو انہوں نے پوری کر دی ہے نہیں کہ وہ تو بغیر کسی اگر میرے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی تو میں کامنٹ ایک ذمہ دار ہو دے کیوں میں نہیں کر سکھوں گا کہ کیا وہ سی پیک کو سبیٹاج کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کوئی پاکستانی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اب اگر وہ ایسا کچھ کرنے کا ارادہ رکھنے یا کرتے ہیں تو وقت ثابت کر دے گا لیکن جو میں تو اس بات پہ بات کرتا ہوں جو بلکہ سامنے سامنے آ چکی ہے اور کلچی سپیچ تو بلکہ سامنے آ چکی ہے اس میں تو کوئی لگی لپٹی نہیں ہے مطلب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو مجھے بتا رہا ہے کیمیا نوازشریف نے یہ بات کی ہے وہ تو انہوں نے خود اپنے موہ سے وہ باتیں کی ہیں یہ کنیکشن میں کچھ پرابلوم چل رہی ہے اگر کوئی سی پیک کے حوالے سے بھی گنکیا سے تو ارادے ہیں کیونکہ جو اس وقت لگ رہا ہے وہ کچھ مشن پہ ہیں اپنی جماعت کے اور اپنی زیادت کے تو بائید نہیں ہیں اگر وہ اس طرح اپنی فورد کے خلاف بات کر سکتے ہیں تو می بھی علی بھائی آپ کی ویڈیو جو ہے آپ کی نہیں آرہی ہے ذرا کینلی چیک کیجئے گا آپ کی ویڈیو بند ہو گئی ہے آڈیو تو آ رہی ہے لیکن ویڈیو بند ہو گئی ہے تو اس کو ذرا یا تو آپ دوبارہ کوشش کریں کہ آ جائیں لیکن آپ کی آڈیو تو آ رہی ہے ویڈیو نہیں آ رہی ہے جو جی میں چکھوں can you hear me ہاں جی میں آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے ریموو کرتا ہوں اب دوبارہ پلیز کنیکٹ کر لیں یہ علی صاحب کا تھوڑا سا کنیکشن میں پرابلم آئی ہے اور جو وہ بات کر رہے تھے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور آپ کے سوال بھی میں کوشش کروں گا کہ دو چار کوشش کر لیں کیونکہ ٹائم جو ہے وہ پہلے ہی آلڑی کافی ہو چکا ہے اور لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر علی بھائی ذرا اس کو چیک کر لیں لنک کو اور کسی طریقے سے دوبارہ آجیں تو ہم تھوڑی سی ایک دو باتیں ان سے اور پوچھ لیں یہ جو سیچوشن ہے اب یقین کریں I'm I'm hurt میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے بتاؤں here comes علی بھائی علی بھائی وہ تھوڑا سا میرے خیال ہے کہ ویڈیو بس ٹھیک ہے ہم لوگ وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے صرف ایک دو چیزیں صرف بتا دیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی بات کرنے ہیں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ان کا پریشر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کے کیسز کے معاملات یہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ان کو پتا ہے کہ اپنا فیوچر تو اب ان کا ہے نہیں بیٹی صاحبہ جو ہیں ان کا بھی فیوچر جو ہے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی اس طرح کا ہوگا تو اب what next سب سے بڑا question یہ ہے کہ کیا حکومت act کرے گی یا پچھلے جو چلتا آ رہا ہے اسی کی طرح ہم چلتے جائیں گے اور ہم basics کے اوپر compromise کرتے رہیں گے کوئی compromise نہیں ہوگا خانون کے مطابق آئین کے مطابق جو بنتا ہے کیونکہ already in پر ایک case تو شاید وہ ہو چکا ہے جس میں جنوں کا نہیں بنتا تھا ہم کو اٹھا بھی دیا گیا اس میں سے تو آئین کے مطابق جائے گی اور میں سمجھ پا ہوں کہ جو بھی کوئی آئین کے خلاف کام کرتا ہے چاہے وہ کوئی بھی اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے اور میرے خیال میں ابھی اس پہ تو discussion نہیں ہوئی لیکن لازمان اس پہ کوئی نہ کوئی چانہ جوئین ہوگی تو پیپلز پارٹی اب سمجھیں گے کچھ آئیندہ چاند دنوں میں ان سے distance کرے گی ان سے دور ہوگی یا یہ ساتھ اکٹھے چلیں گے battle sense will prevail اور پیپلز پارٹی جو ہے اس بیانیے سے میرا خیال نہیں ہوگی اور یہ جو سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کا یہ جو خیال ہے کہ سینٹ کا جو electoral college ہے اس کو توڑ دیا جائے سینٹ کے الیکشن نہ ہو constitutional crisis create کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خواہش ہے کم از کم تو اس میں یہ کامیاب ہو سکیں گے میرا نہیں خیال کیونکہ political process ہے وہ چلے گا ان کے اپنا بھی اس میں interest ہوگا کیونکہ ان کی سن میں حکومت ہے people's party کے اچھے خاص سینٹ سے آ سکتے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی sabotage کرنے کی کوشش اس طرح کامیاب ہو سکتی وہ constitution process ہے جو چلے گا اور complete ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگا علی بھائی میرا خیال ہے کہ آج پھر ابھی تھوڑا سا ویڈیو کا issue آ رہا ہے لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ thank you very much for your time اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ بھی ہمیں ٹائم دیتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ سے اس طرح learn کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ thank you very much بہت شکریہ یہ تھے علی محمد خان صاحب اور تھوڑا سا ویڈیو میں آ کے problem ہو رہی تھی لیکن میں personally سمجھتا ہوں کہ یہ defining moment ہے اب ہماری establishment کے لیے بھی اور ان forces کے لیے جن کے اوپر یہ لوگ attack کر رہے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کب تک اس طرح کے لوگوں کو promote کریں گے کب تک اس طرح کے لوگوں کے اوپر compromise کرتے رہیں گے اور یہ جو blue eyed بنانے والا جو ایک fashion ہے اس کو کب تک برداشت کریں گے اور کیوں نہیں چھوڑ دیتے اب اس کو تاکہ genuine اور genuinely elected لوگ سامنے آئیں یہ جو پودوں میں آپ لگاتے ہیں پنیریاں گملوں میں ان کو آپ بھی چھوڑ دیں تو میرے خیال ہے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یہ ہر اس طرح کے جو بھی آپ create کرتے ہیں وہ ایک دن آتا ہے کہ monster بنتا ہے اور monster پھر آپ کو haunt کرتا ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا پہلے بھی الطاف حسین اب یہ الطاف حسین two point oh تو اب میرا خیال ہے کہ enough is enough بہت کچھ ہو گیا ہے آپ کے لیے بھی یہ دروبینی کا ایک لمحہ ہے اس کو آپ بھی ذرا سوچئے لمحہ فکریہ ہے بلکہ تو اس کو سوچ کے کوئی نئی policy بنائیے اور genuine policy بنائیے جو کہ ہماری عوام کی امنگوں کے این مطابق ہو بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ